بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احوال ہزارہ میں ہوں صدیق اورنگزیب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نشے کے عادی افراد کے حوالے سے جن کو عام زبان یا عام لوگ جرسی پوڑری نشے اور موالی جیسے ناموں سے پکارتے ہیں نشے سے ان کی گھرے لیو زندگی کتنی متاثر ہوتی ہے اور حاصل طور پر معاشرے میں ان کو کن کن روئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا نشہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہی نہیں ان کو تو اپنے گھر سے بھی بے گھر کر دیا جاتا ہے آخر کون چاہے گا اس کا باپ بھائی بیٹا اس سے جدا ہوں اور پھر آخر میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ یہ لوگ اس نشے سے جان نہیں چھوڑا سکتے اس پر ہے ہمارا آج کا پروگرام احوال ہزارہ آئیے ہمارے ساتھ ہم نے اس کام کے لیے مانسہرہ کے مختلف علاقوں کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا ہمیں ایسے چرسی اور پوڑری افراد کی تلاش تھی جو کچھ تھوڑا بہت بول بھی سکیں یہ کام اس لیے بھی مشکل تھا کہ یہ لوگ اس در سے بھی بات نہیں کر رہے تھے کہ بعد میں انہیں پولیس اٹھا کر لے جائے گی بہرحال ہم نے انہیں بات کرنے پر رضا مند کر ہی لیا تو اس وقت ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں اچھا کتنے عرصے سے آپ نشہ کر رہے ہیں یہ تقریبا کچھ یاد نہیں ہے جب سے ہوش ہیں سامنے کے اس نشے میں آدھی ہوں اچھا ہوش سمبال ہے مطلب بچپن سے یہ نشہ کر دے آ رہے ہیں نشہ کون سا کرتے ہیں آپ پوڑر چھتے ہیں صرف پوڑر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ آپ خرید لیتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں مزدوری وغیرہ مزدوری پہلے میں تندور کا کام کرتا تھا نمکین کلچے بیٹا تھا آپ صرف کام ہیں تین چار سال ہو گئے ہیں کام بند ہے دکان دکان تھی دکان بند ہو گئی ہے آپ مجبور ہو گئے ہیں کال جڑے پیسے تھے وہ استعمال کر گئے ہیں ایسی نشہ تو پانچ چھ سات لکھ رپے ایسی نشہ تو استعمال کی تو یہ بھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی مزدوری نہیں ہے کام آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ نشہ کیسے کرتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں ہمارا جو گاؤں ہیں نشن کیاری وہ در مامو کے لڑکے ہیں خالہ کے لڑکے ہیں بس ان سے پیسے لے کے آپ کے گھر والوں کو تو ظاہر آپ بچپن سے نشہ کرتے آ رہے ہیں تو ان کو تو پتا ہوگا تو مامو کے بیٹوں کو جس طرح آپ کہنے تو ان کو بھی پتا ہے کہ آپ نشہ کرتے ہیں مامو کے بیٹے کو پتا ہے ان سے یہ کہے کہ مطلب کہتے ہیں کہ یار پیسے دے دیں میں نشہ کرنے کے لیے نا 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 ویسے اسے چینی پچاس روپے خرچے کے لیے ویسے آپ کے ساتھ مدد کر لیتے ہیں دار جو ہے میرا مزفر آباد میں ماں باپ مزفر آباد میں ریاش اسمانسے رہی تھی والد مرافوت ہوئے پھر مزفر آباد دوسری شادی والدہ میری کی آپ نے شادی کی ہوئی ہے نہیں چھوٹے بھائی ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے آپ کی عمر کے تین بھائی بتائیے کہ آپ گھر جاتے ہوتے ہیں گھر کافی عرصے دینے گیا ایدری ماموں کے پاس کتنا عرص ہوگے گھر نہیں گئے گھر تقریبا دو تین سال ہوگے گھر نہیں گئے تین سال ہوگے گھر نہیں گئے تو یاد آتے ہیں آپ کو اپنے والدین بھائی جو میعزیز ہیں والدہ فوت ہوگی ہے پہلے والد فوت ہوگی ہے تو آپ سے ملدے نہیں آتے وہ آتے ہیں بینیں بھائی ہیں چھے بینیں تین بھائی ہیں آخری بار کب ملقات ہوئی تھی ان سے آخری بار بس یہ سات آٹھ ماہ ہو گئے ہیں والدہ خوت ہوئی ہے بس اس سے بعد میں گھر کو نہیں کیا والدہ خود آتی تھی یہ تک کہہ رہی تھی آپ سے ملنے آتی تھی بھائی ہے ان کے بھائی کے گھر آتی تھی آپ سے بھی ملقات ہو جاتی تھی تو یہ جو آپ نشہ بچپن سے کرتے آ رہے تو آپ کا دل کر رہے جس طرح دوسرے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اچھے سے تو آپ بھی گزار رہے ہیں اس طرح مثلا کوشش تھی تھی میں نے علاج کیے منٹل اسپتال میں علاج کیے ڈررب میں علاج کیے چندنی اسپتال میں پھر پشور ریڈنگ اسپتال میں علاج کیے اوہ درجہ علاج کیے اس سے بعد زیادہ بیمار ہو گیا ہوں تو آپ ابھی چاہتے ہیں آپ کا علاج جو آپ دوسرے لوگوں کی طرح اچھی زندگی گزاریں میں دعا کرتا ہوں گے ایسا مویزہ مل جائے دیسے اچھی نعمت تو کوئی نہیں ہے جی تو ناظرین اس وقت ہم مانسرہ کا جو مرکز ہے نشے کے حوالے سے یہاں پہ نشا جو ہے جو منشیات جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں لبرکورٹ اس جگہ کا نام ہے یہاں اس جگہ کو مرکز کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ نشا بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو منشیات فروشی کے جو ڈیلر ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں ناظرین آگے بھی ہم مزید جو اس طرح نشے کے عادی افرادیں ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ اپنے جہاز اڑانے کے عمل میں مصروف ہی تھے کہ اچانک ہماری ٹیم کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ دکھ لے بلاہر ہم نے ان سے بات کر کے کیمرہ کے سامنے آ کر گفتگو کرنے کے لیے ان کو رضا مند کر دیا ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نشے کے عادی افراد اس وقت ایک نشے کے عادی جو شخص ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی نویل ان سے نشے کرتے ہیں آپ پورڈر صرف پورڈر کرتے ہیں یا کوئی اور نشے صرف پورڈر تو یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ نشے کر رہے ہیں آپ بارہ تیرہ سال بارہ تیرہ سال ہو گئے تو شروع میں کیسے آپ نے اس کا سٹارٹ کیسے لیا تھا کیسے شروع کیا تھا خالی سیگرٹ پیتے تھے سیگرٹ میں بارکے پیتے تھے سب سے پہلے اندرشہ جب آپ نے اس کے بعد کسی دوست نے آپ کو اس پہ لگایا تو سب سے پہلے وہ یہی پورڈر ڈالا تھا سیگرٹ میں ہاں پورڈر ڈالا تھا جب آپ نے پہلے پیس سیگرٹ پیا تو پھر مطلب اسی ٹائم پہ آپ لگ گئے یا چھوڑا فیلنگ آئی کوش یا دوبارہ پینا چاہیے دوبارہ پینا چاہیے جس دن پیتے ہیں نا اس دن چوبیس گھنٹوں بعد دوبارہ تلب ہوتی ہے اس کی پینے کی تکلیف ہوتی ہے پھر پیتے ہیں تب لگ گئے تھا پھر اس میں مزدوری وغیرہ کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں مستریوں کے مزدوری جو بھی آئی آگے کر سارے پیسے اس پر خرش ہو جاتے ہیں بلکل مل جاتا ہے آپ کو یہ سب کچھ ڈیلی بیسس پر روز پیتے ہیں آپ روز ڈیلی بارہ تیرہ سال ہو گئے مسلسل آپ روز پیتے آ رہے ہیں روز ڈیلی پیتے ہیں تو جب آپ پیتے ہیں یہ تو پینے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیفیت بس ہم اپنے کام پر لگ جاتے ہیں میں ادھے ادھے باہر نہیں آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے یہ پی کے ذہنی سکون ملتا ہے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اپنے کام پر لگے رہتا تو جس دن آپ نہ پیئے تو ایسا کوئی دن آیا ہے آتے بچے نہیں ہوتی نین نہیں آتی کھانا نہیں کھایا جاتا ہے جی وہ خون کے پیچے سے لگ جاتے ہیں اس سے کافی مسئلہ ہوتا ہے شادی کی ہوئی ہے آپ نے دو بچے ہیں ماشاء اللہ بچے بھی ہیں تو آپ کو یہ حیال نہیں آتا یار میں اس کے ان کو چھوڑ کے میرے بچے ہیں میں نے اپنے بچوں کا مستقبل سوارنا ہے تو جب لوگ انہیں کس طرح کہیں گے کہ آپ کا باپ اس طرح جو نشہ کرتا ہے یہ کبھی سے خیال آیا اس طرح آئے دو اور تین وار میں نے علاج کروا ہے بیس بیس تی تیس کسار روپے کا لیکن فلہ گیا تھا پینے کیلئے تو نہیں چھوٹتی مطلب آپ سمجھتی چھوٹتی ہے اس کا علاج ہوئے مختلف سے پھر چھوڑ جاتی دس دن سے تو نہیں ہوتا ہے دس دن علاج ہوئے پھر دوبارہ لگ جاتا ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں نشے سے ہٹ کے نشہ وہ نہیں کرتے دیکھیں کتنی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا اچھا علاج ہو آپ اچھی زندگی دوسروں کی طرح گزاریں بلکل چاہتا ہوں میں تو شکر کرتا ہوں دباہ کروں گا ہو جائے کام تو اچھی زندگی گزر جائے میں خود تنگ آیا ہوں اس کام سے بس یہ چھوڑ نہیں سکتے تکلیف ہوتی ہے پھر مجبوری سے آنا پڑتا ہے در ہمارے گھر تو سب کو پتا ہے آپ نشہ کرتے ہیں جی سب کو پتا ہے میرے گھر پر سب کو پتا ہے جی ناظرین ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے یہ بھی نشہ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ بارہ تیرہ سال سے نشہ کرتے آ رہے ہیں تو اسی طرح کے اور بھی جو افراد ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین جس طرح کے پروگرام کے شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ نشے کے جو عادی افراد ہوتے ہیں وہ کس طرح سے نشے کا آغاز کرتے ہیں کیسے وہ نشہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آہر کیا وجہ ہوتی ہے اس وقت ایک اس طرح نشے کے جو عادی افراد ہیں ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانے گے ان کی زندگی کے بارے میں تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا ہوں اچھا کیا نام ہے آپ کا محمد عفضل محمد عفضل کہاں سے تعلق ہے آپ کا منصرہ کالج درائے سے تو کون سو نشے کرتے ہیں آپ میں چرس بھی پیتا ہوں پوڈر بھی پیتا ہوں تو شراب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں نشے کا آغاز کیسے کیا کب سے شروع کیا ہے آپ نے نشے تقریباً بارہ سال سے تو میرا چرس میں ہو گیا چرس پی رہا ہوں پوڈر کا ہو گیا ایک ڈیڑھ ایک سال پوڈر کے بھی ہو گیا جو میں پوڈر پی رہا ہوں شروعات آپ نے کیسے کی تھی مطلب شروع میں کوئی سگریٹ پیا تھا کسی دوستوں کے ساتھ وجہ کیا بنی تھی ہم پہلے شغل میں گئے تھے کدر شادی تھی ادھر میرے یار دوست بیٹھے تھے سب چرس پی رہے تھے مجھے بھی ان لوگوں نے چرس لگوایا تہیستا ہستا اس طرح پھر میں چرس قادی ہو گیا تو پھر میں آرام سے جو آرام آرام سے دوسرے بڑوں کے ساتھ پھر ٹور رہا تھا تو پوڈر پی بھی مجھے دوستوں نے لگوا دیا تو اپنی یہ جو وہ میرے دشمنیں سمجھ اپنی دشمن ہوتا ہے جو مجھے اس کام پر لگوا ہے بڑے دشمنیں میرے جو مجھے کو پوڈر پر لگوا دیا ہے دوست جب یاد آتے ہیں جنہوں نے آپ کو اس طرح نشے پر مجبور کر دیا ہے تو وہ کیا باقی فیلم ہوتی ہے جب وہ دوست آپ کو یاد آتے ہیں کیا کہ آپ کو اس طرح اس نشے قلت پر مطلع کیا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے چرس کیون پیا پوڈروں کی دور کی بات ہے کیونکہ پوڈر بہت خطرناک چیز ہے سمجھے جب نہیں ہوتا ہے تو آدمی اس طرح ہوتا ہے جس طرح مر رہا تو ہوتا ہے تو میں بہت پریشان ہوں کہ میرا کسی طرح اسی سے جان چھٹ جائے چرس سے بھی جان چھٹ جائے سب نشے سے جان چھٹ جائے بس صرف دن کے راستے پر آجا ہوں اللہ مجھے کامیاب کرے تو اللہ تعالی مجھے اس نشے سے جان چھٹوا ہے علاج سے ہوتا ہے دم تھاوی سے ہوتا ہے جس طرح سے بھی ہوتا ہے پر میرا دل کی چاہتی یہی ہے کہ میجھے اس نشے چھٹوالا مل جلے جب آپ کے پاس نشہ نہیں ہوتا یہ نشہ کرنے کے لیے کوئی آپ جیسے کہتے ہیں کہ پورڈر بھی آپ استعمال کرتے ہیں چرس بھی آپ پیتے ہیں تو یہ جب چیزیں آپ کو نہیں ملتی تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس طرح آپ کی بس ہمارا سوچ ہوتا ہے جدر سے بھی کوئی چیز مل جائے پیسے پر یا کوئی چوری کے چیز مل جائے ہم اس کو بیچے ہم پیسے پیدا کرے ہم بس اسی پیسے کے پیچھے لگے ہوتا ہے اپنے گھر میں بھی سامان چوری کرتے ہیں لوگوں کی بھی سامان چوری کرتے ہیں کسی کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں کام کرتے ہیں کچھ آپ مزدوری وغیرہ مزدوری کرتے ہیں میں اپنے زمیندارہ ہے میرا انشاءاللہ زمیندارہ کرتا ہوں اور ان زمینداروں کے ساتھ دیاری کرتا ہوں سمجھ یہ پالک کرم وغیرہ ایک کپتے ہیں ہم سامان چوری کرتے ہیں زمیندارہ جو بھی ہم سب کام کرتے ہیں کوئی کام نہیں چھوڑتے ہیں گھر جاتے ہوتے ہیں روز جی گھر روز جاتا ہوں گھر والوں کو پتا ہے کہ آپ اس طرح کا نشاء کرتے ہیں ان کو پتا ہے ان لوگوں نے مجھے کالابٹ میں ایک مندرسہ ہوتا تھا پہلے وہ پولیس نے ابھی اس کو بند کروا دیا اٹھ مینے میں وہاں پر رہ گیا ہوں اور بہت سخت مندرسہ تھا وہ آدمی کو زنزیر کے ساتھ باند دیتے ہوتے دو دو آدمی کو انناڑی کو صرف پشاب کے لیے حضور کے لیے دن میں دو بار کلواتے اسے بعد واپس موڑ کے اپنے جگہ پر فٹ ہوتے ہیں ہم آپ نشاء کرتے ہیں یہ ڈیلی بیسز پر کرتے ہیں مطلب روز کی بنیاد پر یہ نشاء کرتے ہیں یا کبھی کبار وقفے سے یہ کیا حساب ہے نہیں یہ تو روز ہی کرتے ہیں اس میں وقفہ بلکل نہیں ہے سارا نشاء روز کرتے ہیں چرس اور یہ شراب بھی آپ روز روز کی تینوں روز کرتے ہیں تینوں نشاء روز کرتے ہیں ایک نشاء میں ہم نہیں چھوڑتے ہیں ابھی آپ چاہتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ یہ نشاء چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑنا چاہیں گے آپ جی انشاءاللہ کسی طریقے سے ہو جائے آپ چاہیں گے کہ آپ کا علاج ہو آپ اچھے دوسرے لوگ جو اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی اس طرح آپ بھی زندگی اچھی بزارنا چاہیں گے سمجھ گے اس طرح ہم کو بھی اچھے لگتے ہیں کہ یار سفائی اچھی چیزیں نفس ایمان ہیں ہم بھی ساف ستراؤ کے پیرے پر ہم پوڈری ہے کدر ساف رہ سکتے ہیں ہماری آلات بری سی بری ہوتی ہے جی تو ناظرین ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے کس طرح سے انہوں نے نشاء کا آغاز کیا ہے اور کچھ دوستوں نے جس طرح انہوں نے بتایا کہ شروع میں نے سگریٹ پلایا پھر چرس پلائی پوڈر پلایا اور اس کے علاوہ بھی یہ شراب بھی پیتے ہیں جب ہم نے سوال کیا کہ آپ یہ نشہ چھوڑنا چاہیں گے تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں یہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں یہ جو نشہ کی لط لگی ہوئی ہے اس سے دور ہونا چاہتا ہوں